موسیقی 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 دیکھئے یہ اترک مہتپورن راشی پریورتن ہے اور ایسا راشی پریورتن لگوک ایک سو اسی ورش پہلے آیا تھا اور اس کے بعد لگوک دو ہزار اوناسی یا اسی میں ہی یہ راشی پریورتن آئے گا ایک سو اسی ورش کے اوپر آتی کیا ہے اس میں تناہ مہتپورن مہتپورن یہ ہے کہ جب یہ ڈیڑھ ورش کے سمیے کے لیے راو کےتو کا راشی پریورتن ہونے جا رہا ہے تو بیچ میں راوے کارمی گرہ ہے بھرسپتی کارمی گرہ ہے شنی کارمی گرہ ہے شنی اور بھرسپتی یہ بھی بیچ میں انوالڈ ہو جائیں گے جس میں راو کےتو چل رہے ہیں کیسے دیکھئے شنی پہلے سے دھنو راشے میں ہیں تو ساتھ مات کو راو کا راشی پریورتن ہوگا تو اسی دن کےتو کبھی ہوگا تو کےتو دھنو میں آئیں گے اور کےتو اور شنی دونوں 23 جرمی 2020 تک اسی راشی میں رہیں گے دونوں ہی کٹھے ہو گئے اب بیچ میں کئی بار کبھی منگل کبھی سوریا اور کبھی بھرسپتی یہ بھی دھنو راشی میں مِتھونی یا کنیا میں آتے جاتے رہیں گے اور ان گرہوں کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ یہ درشتری سمبند یا کوئی اور سمبند جو ہے اسطحپد کریں گے تو میں نے شنی کا آپ کو بتا دیا بڑھ جائیں گے دونوں راشی میں رہیں گے اب ایک سمیں وشیش ایسا ہے وہ سمیں ہیں پانچ نومبر 2019 سے تیش جنوری 2019 جس میں شنی کیتو بھرسپتی دھنی راشی میں ہوں گے اسی سمیں میں لگمک سولہ دسمبر 2019 سے سولہ دسمبر سولہ جنوی 2020 سوریا بھی آ دھمکہ کے بیچ میں اور چھبیس دسمبر کو 2019 کو ایک گرہن بھی ہے تو یہ سارے کے ساری گرہن سوریا گرہن ہے چھبیس دسمبر کو تو یہ سارے گرہن بڑھ سپتی کیتو شنی سوریا اور چندریے دھنو راشی میں ہوں گے رہو جو ہیں مِتھون راشی میں ہوں گے تو اتنا بڑا جمعبڑا دھنو راشی میں ہوگا اور بیچ میں کیونکہ ڈیڑھ سال کی گرہستی تھی ہے رہو کے جو دو پربل شتروں اور ہیں گروش کے ساتھ ملکے تو یہ گروش انڈالیوگ بنا رہے ہیں آمنے سامنے جا کے لیکن دو ان کے جو بھیانکر شتروں ہیں وہ ہے سوریا اور منگل تو پندرے جون سے پندرے جولائی 2019 اور 20 دونوں برش سوریا جو ہے ملتھون راشی میں ہوں گے رہو کے ساتھ شنی اور گرویا شنی کے آمنے سامنے پندرے دسمبر سے پندرے جنوری اس سمیں شنی جو یہ سوریا جو ہیں 2019 میں پندرے سولے دسمبر 2019 سے پندرے سولے دسمبر 2020 یہ دھنو میں ہوں گے شنی اور بھرسپتی کے ساتھ فز جائیں گے کیتو کے ساتھ اور گرہنڈ میں انبولڈ ہو جائیں گے تیسری ایک اور جو بھرسپتی رہستی ہے یہ اس لیے میں بتا رہوں تاریخیں جس سے کی انہی تاریخوں میں گھٹنا ہے ساری گھٹنی ہیں وہ ہے ملتھون میں منگل کا ساتھ مائی کو آنا اور بائیس جون تک ملتھون میں رہنا راو کے ساتھ آ جانا اور شنی کے سامنے آ جانا اس کے اوپران پچیس ستمبر سے دس نومبر کے بیچ میں کنیا میں منگل آئیں گے کنیا راشی میں اور است بھی ہوں گے اور شنی کے درستی بھی آ جائیں گے پندرہ ستمبر سے پندرہ اکٹوبر میں سوریا بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے اسی راشی میں ہوں گے پندرہ ستمبر سے پندرہ اکٹوبر کنیا راشی میں سوریا دس دن کے اوپران پچیس ستمبر سے دس نومبر میں پھر کنیا راشی میں منگل تو موٹا موٹی پندرہ ستمبر سے لے کے دس نمبر سوریا منگل کنیا راشی میں شانی کے دشتری میں ہوگے عدد بھینکر اور بیسوٹی گریہ ستی کا نرمان اس کے پراند دھنو راشی میں سات فروری دو جار بیس سے لے کے اور اکیس مارچ دو جار بیس تک منگل دھنو راشی میں رہیں گے تو اس سمیں سات فروری سے لے کے اور اکیس مارچ کا جو سمیں ہیں اس میں شانی تو نکل چکے ہوں گے پرانتو گروہ کےتو اور منگل یہ دھنو راشی میں ہوگے اب یہ تاریخیں میں نے آپ کو اس میں ریفر کر سکتے ہیں انڈیٹس کو کارن کیا ہے کرک لگن کے بارویں ستھان میں رہو جا رہا ہے اور چھٹے ستھان میں کےتو جا رہا ہے جہاں پہلے سے شانی ہے بیچ میں کئی بار جین تاریخوں کو بولا گروہ آئیں گے میتن میں جب بھی سوریا منگل کا بھرمون ہوگا کرنے ہمیں جب بھی سوریا منگل کا بھرمون ہوگا دھنوں میں جب بھی سوریا منگل کا بھرمون ہوگا تو گرہوں میں تناب کی استثیتی پیدا ہو جائے گی تناب کی استثیتی پیدا ہو جائے گی کرک لگن میں کرک لگن کے یہ سوامی چندر ہیں وہ دو جولائی سولے جولائی دو جار انیس چھبیس دسمبر دو جار بیس انیس اور اکیس جون دو جار بیس چار گرہن ہوگے ان میں یہ گرہن میں اس لگن کے سوامی چندر ہوں گے تو اس گرہستیتی کا پریورتن راہو اور کتو کی گرہستیتی کا پریورتن مور اور لیس شبتہ کے دریشتی کو ان سے کرک لگن پر ہونے جا رہا ہے پرنتو جب یہ شنی منگل راہو شنی کتو کی دریشتی ہم نے سامنے آئے گے تو بیس پھوٹ گرہستی کا دیروان ہو جائے گا یاد رکھیں راہو اور کتو کو دھن اور میتھون میں میتھون اور دھن میں اوچھ راشی مانی جاتی ہے اس لئے پرور راہو لکتو ہیں پر بھاپ کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں سات مارچ سے ہی جیسے ہی راہو باروستان آئیں گے کتو چھٹے میں آئیں گے تو لگن جو ہے راہو کے کھسکنے سے مکت ہو جائے گا تھوڑا شانت ہو جائے گا پرنتو جیسے ہی تیس مارچ کو بھرسپتی آئیں گے تو کئی پرکار کی لیگل پڑھائی سے جوڑی بھاگیا جوڑی پریورتن بھی آ سکتے ہیں اچانک ایسی گرہستیتی کا نیرمان ہوگا کہ آپ ادھر پڑھیں ویدیش میں پڑھیں کیا خرچہ کریں کیا نہ کریں کیونکہ سوریا جو ہے اس راشی میں دھن کے سوامی ہے بیچ میں انہوں نے بھی کئی بار انبولڈ ہونا ہے پرنتو بھاگیا کا سوامی بھرسپتی جب اس ایکسس میں آئے گا تو بھوشیہ کی گھٹناوں کے نیرمان کی دشا میں اس کا ایک بہت بڑا انش رہے گا چو تیس مارس سے انتیس مارس سے تیس اپریل کے بیچ میں ویدیش میں شکشا جھگڑے مقد میں ویدیش سے لاب شیئر مارکٹ انویسمنٹ انشورنس انویسمنٹ بہت بڑی چیزیں ہوگی ہیں راج نیتی کے درشتی کون سے پریورتن کا ہوگا یدی آپ نیشن لیبل کے کوئی پلیئر ہیں نیشن لیبل پہ راج نیتی میں دخل رکھتے کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کے جیون کا بہت بڑا پریورتن کا سنکیت ہوگا اب تیس اپریل کے بعد میں بھرسپتی یہاں سے بدل جائیں گے پرنطو سات مائی کو منگل جو اس لگن کے یوک کارک رہے ہیں پنچم اور دشم بھاو کے سوامی ہیں وہ دوادستان میں چلے آئیں گے تو مانگنے ایک پروہاب بھی بنے گا تو پریم سمند آگے دشم بھاو کا سوامی ہیں پنچم بھاو کا تو مانشک ستھرتا کرم اور من کا سمنوے یہ ڈسٹرڈ ہوگا سنتان اور پتہ کو لے کے پریشانی ہوگی نوکری پریورتن کے سنکیت ہوگے لیور مائنڈ نیورو یا ان ڈائیشن کے سمجھے ہیں ہوگی جن فیملیز میں کینسر اتیادی کے یوگ ہیں وہاں انوانشک روڈ کی اتپتی کے پرتی سابدھان دینا ہوگا سات مائی سے بائی جون میں نے بولا یہ سمجھ جب منگل بیتھون میں ہوگے سابدھانی کا پرانتو بائی جون سے کچھ پہلے پندرے جون کو سوریا بھی یہاں چلے جائیں گے پندرہ جون سے پندرہ جولائی اور دو گرہن لگ رہے ہیں اس سمجھ ایک جو گرہن ہے وہ لگ رہا ہے دو تین جولائی کو سوریا گرہن اور سولے سترے جولائی کو چدر گرہن تو پورا دھن شیئر مارکیٹ ہانی سب کچھ اس میں انوالد ہو جائے گا شریر دھن من سب کچھ سابدھانی کا سمجھ ہوگا پندرہ جون سے پندرہ جولائی بھی شیش کر کے ید بھی سات مائی میں منگل آ جائے گا سنتو سولے جولائی تک پورا دھن روم سے نوکری کرم کے نیانترن دھن کے اوپر نیانترن من کے اوپر نیانترن پریم سمندوں پر نیانترن مانگلی کی پروہ بھی چلنا ہے شیئر مارکیٹ سرکٹے سے بچنا ہے ادھار دینے سے بچنا ہے ماسہار مدی پانی تیادی سے بچنا ہے تو یہ تو آگیا جی یہ آپ کا سات مائی سے سولے جون کا سمجھ سولے جولائی کا سمجھ اب بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ پاندرہ سٹمبر سے پاندرہ اکٹوبر کو سوریا کنیا راشی میں آتے ہیں بھرسپدین 23 اپریل کے اوپران بریشچک میں دوبارہ جا چکے ہیں وہ آئیں گے پانچ نومبر کو پرانتو اس سے پہلے ہی پاندرہ سٹمبر سے پاندرہ اکٹوبر سوریا کا کنیا راشی میں پرویش ہوگا اور اس کے دس دن کے اوپران پچیس سٹمبر سے دس نومبر منگل بھی کنیا میں چلیں گے پاندرہ سٹمبر سے دس نومبر یہ بھی ایک تناہ پورن گریشتی کا سمجھ ہوگا کیونکہ گیارے جولائی سے لے کے 23 اکٹوبر منگل ہستے ہیں سوریا کے بہت نزدیک ہیں تو آتے دی کروڈ کا درمان ہوگا پیتا کو لے کے پیتا کے سواستے کو لے کے کھیل سے جڑیں سرکشہ سے جڑیں چکتسہ سے جڑیں راج نیتی سے جڑیں تو مانسک تناہ سردرد کا ہوگا وہان کو دھیان سے چلانا ہے وہان کی سرکشہ کا دھیان رکھنا ہے پورا ہی سمیں پندرہ سٹمبر سے لے کے اور دس نومبر تر وشیش کر کے پندرہ سٹمبر سے اور 23 اکٹوبر جب منگل ہستے ہیں تو بہت ادھیک دھیان رکھنا ہوگا اس سمیں میں گربتی محلاؤں کو وشیش روپ سے دھیان رکھنا ہوگا رکھچاپ اور کئی پرکار کے سمجھنا ہوگے پرتی اب کیا ہوگا کہ پانچ نومبر کو برہسپتی دوبارہ دھان راشی میں آ جائیں گے اور پانچ دسمبر سے لے کے اور تیز جنبی تک گرو شنی کیتو دھنو میں اور سامنے راہو میتھن میں پندرہ دسمبر دوہجار پندرہ سولے دسمبر دوہجار انیس کو سورہ بھی دھانو راشی میں پرمیش کریں گے اور چھبیش دسمبر کو گرہن ہوگا یہ چھبیش دسمبر کو یہ یوتی گرہن کا درشتی کون سے تو ٹھیک ہے اس میں سمجھ سے نہیں ہے چار گرہوں کا اس میں سمجھلت ہونا آپ کو سچیت کرتا ہے نیویش ویدیش آنا جانا ویدیش میں نوکری گپچری کے نوکری میں انٹینیس کے نوکری میں فوج میں پولیس میں اتیادک سابدھانی سے نیڑنے لینا ہر پرکار کے کانونی پکش کا دھیان رکھنا نوکری سے جڑاؤ ویواد سے جڑاؤ سنتان سے جڑاؤ ہر پرکاری کا بیماریوں کا پیٹ میں ایسیڈیٹی کا ہرنیا کا ان کا دھیان رکھنا that means کی وجن بڑھنے نہیں دینا پوراں یوگ نیم ویعیام اتیادی کے ساتھ چلنا یہ شانتی کا سامنے ہوگا تیس مارچ کو بھرشپتی بھی یہاں سے نکل جائیں گے دو جار بیس کو یہ دوسرا شانتی کا سامنے ہوگا پرنتو سات مہی سے بائیس جون کے مدھیا منگل جو گرہیں یہ چلے جائیں گے دھنوراشی میں اور یہ چھٹے ستھان میں کیتو کے ساتھ اور راہو کے سامنے آ جائیں گے شب رہے گا آپ اس میں سارے جو بھی کام کرنا چاہیں گے ٹھیک ہوں گے انیشیٹیو اچھا ہوگا اگزام میں سفلتا ہوگی باہر جانے کے لئے اچھا ہوگا ہر پرکار سے اچھا ہوگا کرک لگن کے لئے یہ سارا سمیں اچھا ہوگا پھرنتو اس کے اپرات تیس جون کو بھرشپتی دوارہ وکری ہوکے اور چوبیس ستمبر تیس ستمبر دو جار جہاں پہلے سے کٹوے سامنے منگل ہوں گے تو اس سمیں میں جو ہے آپ کو بشیش کر کے پندرے جون سے پندرے جولائی میں جب سوریا بھی آ جائیں گے تو اکیس جون کو جو ہونے والا گرہین ہے اس کے پرتیس سچیت رہنا ہوگا تو یہ ایک پرکار سے گرہستیتی ہے انیشیٹیو کو پرواب کرنے واری انیشیٹیو جب پروابیت ہوتا تو بدھی اور کرم دونوں پروابیت ہوتا ہے بیچ میں دھنکہ گرہ انوالڈ ہوگا تو آرثک نیڑنے بارویستان میں راہو سوریا منگل جب بھی ہوں گے میں نے تاریخیں بولی ہیں اس سمیں بیش شیئر مارکٹ سکتا کیونکہ گروہ کے تو شنی سوریا منگل جو کہہ رہے ہیں تو اس لگن میں بھی ہر لگن کی بھانتی قانون کا نیم کا پوراں روپ سے آپ کو سابدھانی رکھنی ہے لگن کے جو تین مکھے گرہ چندر بھرسپتی شنی تینوں ہی راہو اور شنی کے شتروں ہیں تو آپ کو سب سے ادھک سیم نیم بنا کے چلنا ہوگا پورے ورش گائتری منتر سوریا کر دے دینا ہنوان چلی سب مانگلی ہے تو جیوان ساتھی سمدھوں کو بنایا رکھنا ماسار مدیپان تباکو تیادی کو چھوڑ دینا مونگا پیلا پکھراج اور موتی تینوں اور اتنوں کو ادھارن کرنا یدی سار ستھی چل لی ہو اور راہو یا کیتو کی دشائیں بھی چل لی ہو شنی کی دشائیں بھی چل لی ہو تو پیلا پکھراج موتی تو راہو کی دشا چل لی ہو تو گمیت کیتو کی دشا چل لی ہو تو لے سنیا اور ساتھ میں مہام منتر کا پاٹ پورے اٹھارے مہا ماس مچی تیادی سے دور رہنا سٹے شیئر مارکٹ سے دور رہنا یدی سار ساتھی چل لی ہو راہو کیتو کی اوریجنل ہورسکو میں سٹی ٹھیک رہو دھنیواد نمشکار